بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں برطانیہ میں سیاسی پناہ لینے کا طریقہ کر کیا ہے اور کس طریقے سے ہم لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اسی شخص کی زندگی کو اس کے عبائی ملک میں نسل مذہب قومیت جنسی سماجی یا سیاسی وجہ سے خطرہ لاکھ ہو تو وہ برطانیہ میں جنوہ کنونشن معایدے کے تحت سیاسی پناہ کی درخواست جمع کرانے کا حق رکھتے دوانین کے مطابق برطانیہ پہنچنے والے ایسے شخص کو فورن ایمیگریشن افسر کو بتانا چاہیے کہ وہ سیاسی پناہ کا متلاشی ہے اگلے قدم کے طور پر یہ سرکاری اہلکار اسے یوکے بارڈرز ایجنسی کے جنوبی لندن میں واقعہ مرکز پہنچا دیں گے یہاں کسی تاریک وطن کو جلد جلد سیاسی پناہ کی درخواست بھرنا ہوگی اس کے بعد سیاسی پناہ کی درخواست پر عمل درامت کے بقاعدہ طریقہ کار کا آغاز ہو جاتا ہے جس میں سکریننگ انٹرویو سب سے اہم ہے اس انٹرویو میں یوکے بارڈر ایجنسی کسی تاریکین وطن سے متلق بنیادی معلومات حاصل کرتی ہے جس میں ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں اس نے یورپ کے کسی اور ملک میں ایسی کچھ درخواست تو نہیں دی اور اگر دی ہے تو اس کا درخواست نمبر کیا ہے اس کے کچھ روز بعد سیاسی پناہ کے اس درخواست گزار کی ملاقات اہلکار سے کرائی جاتی ہے جو اس کی درخواست پر کام کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد درخواست گزار کا تفصیلی انٹرویو لیا جاتا ہے جس میں اس سے تفصیلی طور پر سیاسی پناہ کی درخواست جمع کرانے کی وجوہات بتانا ہوتی ہیں اس انٹرویو کے عمومت چھ ماہ کے اندر اندر سیاسی پناہ کے درخواست پر فیصلہ سامنے آ جاتا ہے اس دوران سیاسی پناہ کے درخواست گزار کو پابند بنایا جاتا ہے کہ وہ کام سے رابطے میں رہے اور اگر انہیں مزید معلومات درکار ہو تو وہ مہیا کریں ایسے میں سیاسی پناہ کے درخواست گزار کو اگر مالی مدد یا قیام کی سہولت درکار ہو تو برطانی حکومت اسے وہ مہیا کرتی ہے اگر کسی تاریکین وطن کو حراستی مرکز منتقل کیا جائے تو اس کی درخواست فاسٹ ٹریک ہو سکتی ہے یعنی ایسے درخواست گزار کے دعوے پر سات روز کے اندر اندر فیصلہ سامنے آ سکتا ہے اگر سیاسی پناہ کی درخواست منظور ہو جائے تو اسے برطانیہ میں پانچ برس قیام کی اجازت دے دی جاتی ہے تاہم یہ اجازت دیے جانے کے بعد بھی برطانوی حکومت کو فیصلے پر نظر سانی کا اختیار حاصل رہتا ہے پانچ برس کی مدت کی تکمیل کے بعد بھی اگر سیاسی پناہ حاصل کرنے والے شخص کے اس کے ابائی ملک میں جان کا خطرہ بچھتور لاحق ہو تو ایسے مہاجر کو برطانیہ میں مستقل قیام کی اجازت دے دی جاتی ہے سیاسی پناہ کی درخواست رد ہو جانے پر درخواست گزار کو اپیل کا حق دیا جا سکتا ہے تاہم اسے یہ اپیل فیصلہ سنا جانے کے چودہ روز کے اندر کرنا ہوتی ہے درخواست رد ہو جانے یا کسی نئے قانون کی منظوری کی صورت میں ناکام درخواست گزار کو نئے سیرے سے درخواست جمع کرانے کا کہا جا سکتا ہے جبکہ ناکام درخواست گزاری کی اپیل بھی مسترچ ہو جائے تو ایسے شخص کو برطانیہ سے نکال دیا جاتا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے اور ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کے لئے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی لیٹر سبڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اپنا اور اردگز کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ